کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور ابھی اس بجھٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے میں نے سنائے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرہ سورہ نامر ٹو سیونٹی ایٹ میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرہ ٹو سیونٹی نائن میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لیلان سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جھنگ ہے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اسلاموال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا اور ہم آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے بہت سیتے غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے